اور یمنا نگر سے بڑی خبر کر لیتے ہیں بڑی خبر اہم جانکاری آ رہی ہے یمنا نگر سے اس وقت یمنا نگر میں منی فلٹ کیا گیا ہے گوشت جہاں اس وقت کی اہم جانکاری بڑا اپ ڈیٹ یمنا نگر میں منی فلٹ کیا گیا ہے گوشت حتنی کن بیراج میں لگتار جلستار بڑھ رہا ہے وہی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے یمنا تو اس وقت کی بڑی خبر بڑی جانکاری بیراج میں ایک دشملو ایک ایک لاکھ کیو سیک پانی درج کیا گیا ہے اور یمنا سے سٹے علاقوں میں بارکہ خطرہ لگتار بنا ہوا ہے وہی دو دن سے لگتار بارش ہونے کے چلتے جو جلستار ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور یمنا نگر میں منی فلٹ گوشت کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر یمنا نگر سے سامنے آتی ہوئی حتنی کن بیراج میں بھی جو جلستار ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے اور خطرے کے نشان سے یمنا اوپر بہ رہی ہے بیراج میں ایک دشملو ایک ایک لاکھ کیو سیک پانی درج کیا گیا ہے اور یمنا سے سٹے علاقوں میں بھی بارکہ خطرہ بارکہ کی اسٹیتی لگتار بنی ہوئی ہے دو دن سے لگتار بارش ہو رہی ہے جس کے چلتے جو جلستار ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور اسی لیے یمنا نگر میں منی فلٹ گوشت کیا گیا ہے حتنی کن بیراج میں لگتار جلستار بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے خطرے کے اوپر بہ رہی ہے یمنا خطرے کے نشان سے وہی بیراج میں ایک دشملو ایک ایک لاکھ کیو سیک پانی کو درج کیا گیا ہے یمنا سے سٹے تمام علاقوں میں بارکہ جو حالات ہیں اور بارکہ جو اسٹی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے بارکہ خطرہ لگتار بنا ہوا ہے وہی یمنا نگر میں منی فلٹ کیا گیا گیا گوشت اس وقت کی اہم جانکاری یمنا نگر سے سامنے آتی ہوئی اور یمنا نگر سے سرب جید باوہ ہمارے ساتھ جو چکے ہیں اسی بڑی خبر پر دک جانکاری کے لیے سرب جید تو یمنا نگر میں منی بلڈ گوشت کیا گیا ہے وہی حتنی کن بیراج میں بھی لگتار جلستار بڑھتا جا رہا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کچھ تازہ اسٹھیتی جی بلکل یمنا نگر کی بات کرے تو کیسمنٹ ایریے میں لگاتار باری باری چل رہی ہے جس کے قرآن جو ہے ہتمی کن بیراج پر جمنا کا جلستر جو ہے وہ ہر گھنٹے جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اگر بات پرے ایک بجے گی تو ایک بجے لگ بگ سب سر ہزار کیوسک پانی تھا جو بردے کے بعد جو ہے لگ بگ تین بجے نڈینوے ہزار کیوسک ہو گیا اور چار بجے جو ہے ایک لاکھ گیارہ ہزار کیوسک جو پانی ہے وہ درج کیا گیا ہے اور دیرے دیرے یہ پانی جو ہے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ کیسمنٹ ایریے میں لگاتار باری باری چل رہی ہے اور میں بتا دوں کہ یہ حجنگون بیراج سے جو پانی جمنا کے اندر چھوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی برساتی نالے ہیں یمنا نگر کی بات سے ہے تو یمنا نگر میں تین بڑے برساتی نالے ہیں جن میں سوم ندی آتی ہے جن میں پتھرالہ ندی ہے اور اس طرح یمنا ندی ہے تو یہ ندیوں کا جو پانی ہے وہ آور فلو ہونے کے بعد ہزاروں اکر فصل کو جو ہے اس پانی میں جل مگن کر دیا ہے اور درجلوں داؤں جو ہے وہ اس پانی کی سپیٹ میں ہے حالانکہ جلا پشاشن دوارہ جو ہے لوگوں کو اگاہ کر دیا گیا ہے کہ جمنا کے آس پاس نہ جائے کیونکہ منی فلٹ گوشت کر دیا گیا ہے اور جیسے ہی دائی لاکیوٹسک جمنا میں پانی درج کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے فلٹ گوشت کر دیا جائے گا اور جس کے جلتے جو ہے ابھی لوگوں کو اگاہ کر دیا گیا ہے کہ جمنا کے آس پاس نہ جائے کیونکہ جمنا کے آس پاس کے جو ایریے ہیں ان کے جمنا کے پار بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی کھیٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے ہی جلا پچاس دنوارہ اگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس طرف نہ جائے جی بلکل سرب جی تو باہر کے آنے کی وجہ سے جو باہر جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے فصلے تو پرہاویت ہوئی رہی ہیں آس پاس کے ہزاروں گاؤں بھی پرہاویت ہو رہے ہیں لیکن اب جمنا سے سٹے ہوئے تمام علاقوں میں بار کا خطرہ بنا ہوا ہے یہ بلکل ہے اگر بات کریں جمنا کے آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں بار کا خطرہ سباویت روح سے بنا ہوا کیونکہ جمنا کا جو ایریہ گم کلا کا ایریہ ہے جکلانہ کا ایریہ ہے اسی طرح چھوٹا بانت ہے اسی طرح میں بتاؤں مارگل ٹاؤن کریڑا کئی گاؤں ہستے ہیں جمنا کے تاتھ ساتھ ہیں اور مائنی کھیتر ہونے کے قارن وہاں ابھی جو ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گھت چکا ہے بار کا خطرہ جو ہے لوگوں میں بن چکا ہے کھیتے جو فصلے ہیں وہ جل مزل ہو چکے ہیں کافی فصلے جو ہیں بتا دو کے خراب ہو چکے ہیں اور دور کے کھیتر کے اندر ابھی بھی سب چھوٹوں کے بڑی مہترہ میں دور کھیتر کے اندر سبجی کی فصل کو جو ہے لوگ کھیتی کرتے ہیں سبجی کی فصل کی اور ہزاروں اکر سبجی کی فصل بھی رہا ہے اس بارش کے پانی سے تباہ ہو چکی ہے بلکل سر اب جی تو بارش جیسے اگر حالات بنتے ہیں تو اس سے نپٹنے کے لیے پرشاسن کی کیا کچھ تیاری رہنے والی ہے جلہ پرشاسن دوبارہ سبھی گرام پنچہتوں اور ان کے جو چوکی دار ہے ان کو اگاہ کر دیا گیا ہے خون کے مادیم سے اور لوگوں کو بھی جو ہے اگاہ کیا گیا ہے گاؤں کے اندر منہبیاں کرا دی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہے جو جمعہ کے آتپا سٹے ہوئے گاؤں ہیں وہاں کے لوگ جمعہ کے آتپا نہ جائیں اور جو جمعہ پار کھیتی کرتے ہیں وہ بھی جمعہ پار نہ جائیں کیونکہ پانی جو ہے جمعہ کا وہ دیرے دیرے برسا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھا جو ہے جس طرح سے کچھنٹ ایریا میں باری باری چل رہی ہے اس کو لے کر بھی جو ہے اگاہ کیا گیا ہے کہ جمعہ جو ہے خطرے کی نشان کے اوپر بہ رہی ہے اور خطرہ جو ہے بڑی باطرہ میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ جمعہ کا پانی جو ہے بہت تیجی سے ایک آتا ہے اور اس کے کارم جو ہے جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے اسی کو بہاگر لے جاتا ہے اس کے چلدے جو ہے لوگوں کو اگاہ کیا گیا ہے کہ وہ بلکل بھی جمعہ کے آسپاک نہ جائیں جی ٹھیک ہے صاحب جی تو اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ یمنا نگر سے اس وقت ہم جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بارد جیسے حالات لگتار بنے ہوئے ہیں یمنا سے سٹے ہوئے علاقوں میں بھی بارد کا خطرہ بنا ہوا ہے وہیں دو دن لگتار بارد سے جو جلستر ہے وہ بڑھ گیا اور یمنا نگر میں منی فلڈ بھی گھوشت کیا گیا ہے آسپاس کے تمام علاقوں میں بارد کا خطرہ لگتار بنا ہوا ہے اس وقت یہ اہم جانکاری یمنا نگر سے سامنے آتی ہوئی جہاں خطرے کے اوپر بہ رہی ہے یمنا اور آسپاس کے علاقوں میں بھی بارد کا خطرہ بنا ہوا ہے بیراج میں ایک لاکھ گیارہ ہزار کیوں سے پانی شوڑا گیا ہے اور یمنا سے سٹے ہوئے علاقوں میں بارد کا خطرہ لگتار بنتا ہوا دو دن سے لگتار بارش ہو رہی تھی جس کے چلتے لگتار جلستر بڑھتا چلا گیا اور اسی کے چلتے اب یمنا نگر میں منی فلٹ کو گھوشت کر دیا گیا ہے اور ہتنی کنڈ بیراج میں بھی لگتار جلستر جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو یمنا سے سٹے ہوئے تمام علاقوں میں بارد کا خطرہ بنا ہوا ہے اور دو دن سے لگتار بارش ہو رہی تھی جس کے چلتے جو جلستر ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا یمنا نگر میں منی فلٹ کو گھوشت کیا گیا ہے وہیں ہتنی کنڈ بیراج میں بھی لگتار جلستر بڑھتا جا رہا ہے وہ یہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے یمنا نگر بیراج میں ایک لاکھ گیارہ ہزار کیوسک پانی درش کیا گیا ہے اور یمنا سے سچے ہوئے تمام علاقوں میں بھی بارد کی استطی بنی ہوئی ہے بارد جیسے حالات بنے ہوئے ہیں دو دن لگتار بارش ہوئی جس کے چلتے جو استطی ہے وہ لگتار خراب ہو گئی موسیقی 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 موسیقی